انشاءاللہ جب ایشیا کپ کھلنے جائیں گے تو پاکستان اوڈی آئی کی نمبر ون ٹیم اور بابر اوڈی آئی بیٹسمنوں میں نمبر ون ہوگا آج پاکستان نے تین سو رنگ کا ٹارگٹ چیز کر کے افغانستان کو شکست دی لیکن مجھے آج کے میچ میں بالکل بھی بازہ نہیں آیا اگر آپ تعریف سننے کے موڈ میں ہیں تو میں آج تعریف کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں آج کے میچ کا ریویو کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں دوستو آج پاکستان کی ٹیم نے ذرا سا بھی اچھا نہیں کھیلا آج ہمارے بولرز نے جس طرح سے بالنگ کی ہے لگ رہا تھا ہمارے بولر آج وکٹ لینا بھول گئے یہ وہ بولر ہی نہیں جیٹو نے اب سے صرف ایک دن پہلے افغانستان کو بیس آور میں ففٹین نائن پہ آل آؤٹ کر دیا تھا افغانستان کی پوری ٹیم اتنے بھی رن نہیں بنا سکی تھی جتنے ہمارے امام نے بنائے تھے لیکن آج افغانستان کی جانب سے پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ دو سو ستائیس انگی گرباز اور ابراہیم کے اور گرباز نے بہت شاندار بیٹنگ کی ہے بھلے دشمن ٹیم کا ہو لیکن تعریف بنتی ہے آج گرباز نے فاسٹس فائف سنچریز بنانے کے ریکارٹ میں بابر کو چوتھے نمبر پہ بھیج کے خود دوسرا نمبر حاصل کیا ہے بابر آزم بدستور پہلی پوزیشن میں موجود ہے پاکستان نے چالیس میں اور تک جب افغانستان کی کوئی بھی کٹنی گری اور اس کے اتنے رن ہو گئے تھے اس کے بعد بہرحال یہ بھی ایک اچھا ڈسپلی ہے کہ اینڈ میں ہم نے پھر تقریباً پانچ فٹیں ان کی آؤٹ کی اور انہیں صرف تین سو رن تک رسٹکٹ کیا آغاز پاکستان کا ہمیشہ کی طرح فخر جلدی آؤٹ ہوا لیکن اس کے بعد امام اور بابر نے بہت شاندار بیٹنگ کی اور بابر نے آج ففٹی بھی مکمل کی لیکن اس کے باوجود بابر کی اس ففٹی کے باوجود میں ایک بات کہوں گا کہ بابر آزم نے آج جو شارٹ کھیلی تھی وہ بابر آزم کے میار کی نہیں تھی چیک شارٹ پہ بابر آزم کو آؤٹ ہوتے بہت کم دیکھا ہے جبکہ اس سے تھوڑی پہلے اس کو ایک چانس بھی ملہ تھا بابر کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا جب آپ نمبر ون پہ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ منوٹلی اسکین کیا جا رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر اس وقت انڈیا والے جو ہر وقت بابر اور کولی کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کسی صورت یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک پاکستانی بیٹسمن جو ہے وہ فضل پوزیشن پہ ہو رہا اب تو ان سے بزید برداشت نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان ٹیم بھی او ڈی آئی میں نمبر ون پہ پہ پہنچ چکی ہے آئی سیسی کی رینکنگ جب اپ ڈیٹ ہوگی تو پاکستان نمبر ون پہ آ چکا ہوگا پاکستان کی طرف سے فخر نے بھی بری شارٹ کھلی بابر آزم کو بھی میں کہوں گا کہ اس نے بری شارٹ کھلی افتخار نے بری شارٹ کھلی اسامہ میری جس کو افتخار سے پہلے بھیجا کہتا اس نے بری شارٹ کھلی آغا جس کو تھوڑی دیر پہلے ایک چانس ملا تھا ایک ہاتھوں میں کیچ چھوٹا تھا آغا اس کے بعد آغا نے اگین ایک بری شارٹ کھلی ہمارے یہ بیٹسمن بری شارٹ کھل کے آؤٹ ہوئے اس سے پہلے والے میچ میں ہمارے بیٹسمن دو سورت منا کے آؤٹ ہوئے تھے لیکن وہاں پہ وہ اچھی گین پہ آؤٹ ہونے والی بال پہ آؤٹ ہوئے تھے اور آج کی فلیٹ پچ کے اوپر ہمارے بیٹسمن جو ہیں بری شارٹ کھل کے بری طرح سے آؤٹ ہوئے بلکہ میں کہنا نہیں چاہوں گا میں عام طور پر میچ میں فکسنگ اور سٹے وغیرے کی بات نہیں کرتا لیکن آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جیتنے کیلئے نہیں کھیل دے انڈر پرفارمس تھی چاہے بولرز ہو چاہے بیٹسمن ہو لیکن انڈ میں شاداب شاداب ہیرو شاداب نے آج کا ہیرو رہا ہے شاداب نے جو کرنا منجان دیا انڈ میں جب میچ ہم نے بری طرح سے پھسا لیا اور لوگوں کو لگا کہ اب ہم یہ میچ نہیں جی سکتے تو شاداب نے اس وقت اس میچ کو واپس کھینچ کے پاکستان کے ہاتھ میں دیا اگر شاداب کو فاروق اینڈ بیکنگ اپ نہیں کرتا تو شاداب خود ہی یہ میچ ختم بھی کرتا لیکن بہرحال نصیب شاہ نے پھر وہی کیا نصیب شاہ نے الگ ہی کوئی افغانستان سے اپنی پرانی دشمنی رکھی ہوئی ہے دوہزار وائس پہ ٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ میں جو کچھ کیا تھا آج اس نے دوبارہ وہی کام کر کے افغانستان افغانیوں کو پاکستان سے جیتنے کی جو حسرت تھی وہ مٹی میں ملا دی اور پاکستان کو بہرحال کسی نہ کسی طرح سے جیت تک پچھایا میں دوستو میری ایک عادت ہے میں ہمیشہ شکست میں بھی سلور لائننگ دھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں اور جیت کے اندر حامیہ دھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں آج ہماری بالنگ جو تھی وہ ہیلپ لیس لگ رہی تھی اچانک اگر بیٹسمن ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد آفریدی، نسیم، بھاریس، اسامہ، میر، شاداب یہ سارے جو تھے ہیلپ لیس لگ رہے تھے یہاں تک ابتخار کو بھی سلوی اور کڑایا گیا میں چھٹے بولر سے بھی گین کرانی پڑی لیکن اس کے باوجود ہم وکٹ نہیں گرا پا رہے تھے یہ افغانستان کے بیٹسمن تھے انڈیا کے بیٹسمن ہوں گے آسٹریلیا کے بیٹسمن ہوں گے پرفیکٹ بیٹک پیرڈائز اور پرفیکٹ بیٹک پیرڈائز پہ اگر ہمارے بولرز کو پچھ سے سپورٹ نہ مل رہی ہو تو پھر کوئی پیر ان کو یقینا جو ٹیکنیک چاہیے اس پہ کام کرنا ہوگا وقت بلکل نہیں رہ گیا لیکن کام تو کرنا ہوگا دوسری جانب ہمارے میڈل آرڈر نے آج بہت برا ڈسپلے کیا ہے اتنا شاندار میڈل آرڈر اور اتنا برے ڈسپلے یہ اس ٹیم میں ہر کھلاڑی ہوتا بہت شاندار ہے لیکن ان کھلاڑیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے چاہے رزوان ہو رزوان کی جگہ حارس آ سکتا ہے آقا اور افتخار کی جگہ عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق بیٹھا ہوا ہے مطلب ریپلیسمنٹ موجود ہیں بیٹسمنوں کے لیے ان کو ذمہ داری کا موقع گزارہ کرنا پڑے گا بظاہر جب افغانستان نے تاؤزیر کے بیٹنگ اپ فیصلہ کیا تو ساپ پتہ چل رہا تھا کہ افغانستان آج اس موڈ میں آیا ہے کہ پہلے وہ سکور کرے اور اس کے بعد دوبار آ اگر وہ ایک اچھا سکور کر جائیں گے اور ان کے کپتان نے شاید ٹاؤس پہ کہا بھی تھا کہ ہم دو سو ساٹھ کا ٹارگٹ دینے کی کوشش کریں گے لیکن دو سو ساٹھ کا مقابل وہ تین سو تک کا ٹارگٹ لے گئے اس کے بعد جو ہے نا ہماری بیٹنگ نے پھر وہی کیا لیکن امام جو ہے نا وہ اس پنگ کے خلاف اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ بہت سالیڈ ہے ہر طرح کے بیٹسمن ہیں میں چاہیے اور امام کم سے کم اس معاملے میں اس کا دپارٹمنٹ جو بہت اچھا ہے پرہبس کہ آج وہ سنچری پوری نہ کر سکا لیکن نائنٹی ون کی اس کی ننگیں وہ اس میچ کی بیک بون ہے اور شاداب کی جو ہٹنگ ہے وہ ہمارے لیے میچ لے کر آئی آج کا ویلوگ کیسے لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا ملے گا کے لئے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ